وہ شخص جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا تھا اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے والا تھا یتیموں کا خیار رکھنے والا تھا فقیروں کا ہاتھ بٹانے والا تھا مسکینوں کو کھانا کھلانے والا تھا اپاہ جو مازوروں سے محبت کرنے والا تھا ہمسائیوں کا پاس رکھنے والا تھا انسانیت کا خیرخواہ اور ان کا ہم درد تھا تکلیف دوسروں کی ہوتی تھی مشقت اس کو ہوتی تھی غم دوسروں کے ہوتے تھے اٹھاتا یہ تھا زخم دوسروں کے ہوتے تھے سہتا یہ تھا میتیں دوسروں کی ہوتی تھی آنسو یہ بہاتا تھا ایسا ہمدرد انسان جس دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے اللہ اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے دنیا میں بھی ہوتی ہیں اس دن خاصی محبتیں ملتی ہیں خاصی عزاز ملتا ہے خاص آنن ملتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دور ہے دو لوگ ہیں یہ دو کہانیاں ہیں دو کردار ہیں دو انسان ہیں دو رویے ہیں دو انجام ہیں ان میں ایک وہ ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے دوسرا وہ ہے اس کے پاس بھی دولت ہے کچھ کم ہے دونوں ہمسائے ہیں یہ بچارہ جو مسکین ہے یہ اپنے باغ کی دیوار کو سیدھا کرنا چاہتا ہے جب سیدھا کرتا ہے درمیان میں ہمسائے کی خجور کا درخت آتا ہے یہ اپنے ہمسائے سے کہتا ہے یہ خجور کا درخت آپ مجھے بیچ دیں یا مجھے دے دیں یا کسی طریقے سے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے وہ مانتا نہیں یہ اللہ کے پیر نبی کے پاس چلا جاتا ہے کہتے ہیں آپ میری سفارش کر دیں اللہ کے پیر نبی اتنی بڑی آفر کرتے ہیں کہتے ہیں اس کو خجور دے دو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک خجور کی زمانت دیتا ہوں لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت بہت ہوتی ہے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں دے سکتا ایک صحابی شیدنا ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ ذمیدار تھے ان کے پاس خجوروں کا باغ تھا رہا نہیں جاتا سوچتے ہیں دنیا کی زندگی نامعلوم کب تک رہے گی پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیر نبی یہ جو خجور ہے اگر یہ نہیں دیتا میں آپ کو لے دوں تو مجھے بھی آپ جنت میں ایک خجور کی زمانت دیتے ہیں کہا دیتا ہوں کہا دیتا ہوں چلے گے اس کے پاس کہا ہوگا اس سے تاریخ کے بارے میں میں سوچتا ہوں میرا خیال کہتا ہے میرا دل و دماغ کہتا ہے اس سے کہا ایک خجور دے دو ایک لے لو کہا نہیں دس لے لو کہا نہیں بیس لے لو کہا نہیں میری سو خجوریں لے لو کہا نہیں دو سو لے لو کہا نہیں اور میری تین سو خجوریں لے لو یہ ایک خجور دے دو کہا نہیں چار سو پانچ سو اس کے باغ میں تاریخ کہتی ہے چھے سو خجوریں تھیں کہا چھے سو خجوروں والا میرا سارا باغ لے لو ایک خجور تو دے دو ایک خجور تو دے دو وہ جانتے تھے نا دنیا کی اوقات کیا ہے اور جانتے تھے ان کا ایمان تھا اللہ کے پیغمبر نے جو کہا سچ کہا جو کہا حق کہا جو کہا برحق کہا آج بھی یہ کردار ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے لئے ایسا کرنا حرام ہے مسجد کے پڑوس میں ادارے کی ہمسائیگی میں کسی دینی مرکز کے پڑوس میں اگر کسی کا گھر ہے ٹھیک ہے زبردستی اس سے نہیں لیا جا سکتا اس کا رائٹ ہے اس کا حق ہے دنیا کی کوئی طاقت اس پہ زبردستی نہیں کر سکتی ایک ہوتا ہے رائٹ اور حق ایک ہوتا ہے دین سے محبت اور جذبات لیکن وہ لوگ بھی بعض دفعہ اتنے بخیل اور اتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں بس عجب کہانیاں ہیں جب اس دور سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے تو آج بھی سلسلے اسی طرح چلے آ رہے ہیں وہ جنابِ ابود دہدہ کہتے ہیں چھے سو خجوریں لے لو پورا باغ لے لو ایک خجور دے دو کہتا ٹھیک ہے کہتا ٹھیک ہے وہیں کھڑے کھڑے بیوی خجوروں کے باغ میں ہے بچے خجوروں کے باغ میں ہیں یہ کہنا آسان ہوتا ہے سودے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایمان والوں کی نصیبے ہوتے ہیں وہیں سے آواز دیتے ہیں نکل آؤ باہر یہ باغ تمہارا باغ نہیں رہا اس کے سودے ہو گئیں اللہ کے نبی سے سودے ہو گئیں جنت کی خجور کے بدلے سودے ہو گئیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ربیح البائی ربیح البائی ربیح البائی سودے گھاٹے کے نہیں ہوئے میرے ساتھی تجھے مبارک ہو سودے فائدے کے ہوئے ہیں سودے فائدے کی ہوئے ہیں پھر وہ بھی مرتا ہے یہ بھی مرتا ہے اس کا بھی جنازہ اس کا بھی جنازہ اس کے بھی جنازے کا دن اس کے بھی جنازے کا دن اس کے بارے میں تاریخ خموش ہے کون تھا کون نہیں تھا کوئی کہتا ہے منافق تھا کوئی کہتا ہے مسلمان تھا لیکن بخیل تھا تاریخ کی شارہین حدیث کے مختلف اقوال ہیں وہ تو تاریخ میں گم ہو گیا لیکن جس نے یہ خدمت پیش کی ایک ہمسائے کے لیے غریب انسان کے لیے تاریخ نے نہیں اسے حدیث نے یاد رکھا اور حدیث کی بھی وہ کتاب جسے صحیح مسلم کہا جاتا ہے قرآن کے بعد صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مقام اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جنابِ ابو الدہدہ کا آپ نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے آپ کے ذہنوں میں وہ سارے منظر آگئے کہ کیسا میرا صحابی ہے چھے سو خجورے دے دیں ایک خجور لینے کے لیے پورا باغ دے دیا میری ایک بات کے اوپر جنازہ سے فارغ ہوئے یہ تاریخی جملہ کہا کم من ازکن رداہن لِعبِ الدہدہ ابو الدہدہ تجھے مبارک ہو ایک خجور نہیں میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت کی خجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں ابو الدہدہ کی روح کب آتی ہے تیرے انتظار میں کم من ازکن رداہن لِعبِ الدہدہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو زندگی اچھی گزارتے ہیں اور پھر جنازے کے دن ان کو عزتیں ملتی ہیں دنیا میں بھی انسانوں کے دلوں میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی عدالتوں میں بھی پیغمبر کی زبانوں سے بھی اللہ میرا آراب کا خوبصورت خسن خاتمہ اور عظمتوں مقام اور عزتوں والا دنازہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے موسیقی موسیقی